ماہ شوال المکرم ایک ایسا مہینہ ہے کہ اسلام سے پہلے اس کے متعلق عربوں میں بہت غلط رسومات اور نظریات رائج تھے لیکن اسلام کی برکت سے اللہ سبحانہ وطارہ نے اس مہینے کو بھی عظمتیں عطا فرمائی اس مہینے کی پہلی ہی رات کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انام کی رات قرار دے دیا اس مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے اسے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دل عید الفطر قرار دیا گیا اس مہینے کے اندر رمضان شریف کے بعد اگر کوئی چھ روزے رکھے تو پورے سال روزے رکھنے کی نوید اسے سنائی گئی اسے عجر کی نوید سنائی گئی اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ مبارک کے اندر ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح بھی کیا اور آپ کی رخصتی بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی تو یہ جو مہینہ ہے یہ برکتوں کا مہینہ عظمتوں کا مہینہ فضیلتوں کا مہینہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ کا مہینہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ کریں اور آپ کے لائے ہوئے دین کو دین و جان سے قبول کرنے کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا کریں